اچھے واقعات کر کے ہمیں خوشی ملتی ہیں لیکن تلخ باتیں تلخ واقعات ہم بھلا دینا چاہتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ان کا دوبارہ کبھی ذکر ہو کیونکہ ان سے ہمیں دکھ ملتا ہے لیکن انہیں ناپسند کرتے ہوئے بھی ہمیں ان سے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے بہت سے واقعات ہمارے اردگرد ان دنوں بھی ایسے ہو رہے ہیں جو ہمیں دکھ دے رہے ہیں تخلیف ہو رہی ہے شخصی طور پر خاندانی طور پر قلیسیائی طور پر یا عالمگیر سطح پر ایسی باتیں اور ایسے واقعات ہو رہے ہیں جو ہمیں دکھ دیتے ہیں ہمیں تلخ لگتے ہیں لیکن ہمیں ان سے کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے تلخ واقعات سے سیکھنا سب سے پہلے ہم اس بات پر غور کریں گے کہ ہم کن ذرائع سے سیکھ سکتے ہیں سیکھنے کے ذرائع کیا ہیں ہم خدا اور اس کے کلام سے سیکھ سکتے ہیں اور ہم سیکھتے ہیں مسیحی ہوتے ہوئے اور کلیسیہ کا حصہ ہوتے ہوئے عبادات میں شریک ہوں یا ہم اپنے گھر میں انفرادی یا خاندانی طور پر عبادت کرتے ہوں دعا کرتے ہوں کلام پڑھتے ہوں ہم خدا اور اس کے کلام سے سیکھتے ہیں سو ہم مسیحیوں کے لیے بلکہ ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدا اور اس کے کلام سے سیکھیں خدا نے خود چاہا کہ وہ سکھائے اپنے لوگوں کو اس نے اپنے کلام کی بابت کہا کہ یہ کتاب یہ کلام یہ شریعت جو میں نے دی ہے یہ تمہارے موں سے نہ ہٹے وہ کلام جو خدا نے نبی اور رسولوں کی معرفت لکھوایا الہام سے لکھوایا وہ تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راستبازی میں تربیت پانے کے لیے مفید ہے ہم خدا سے اور اس کے کلام سے تعلیم پاتے ہیں ہم خدا اور اس کے کلام سے سیکھتے ہیں اور پھر ہم اپنے خاندان سے سیکھتے ہیں اپنے ماں باپ سے اپنے بڑے بھائیوں سے بہنوں سے اپنے بزرگوں سے اپنے رشتہ داروں سے جو ہمارے خاندان کا حصہ ہیں ہم ان سے باتیں سیکھتے ہیں سبق سیکھتے ہیں بھید سیکھتے ہیں زندگی گزارنے کے طریقے سیکھتے ہیں اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا باتیں کرنا اور معاملات سیکھتے ہیں ہم اپنے خاندان سے پہلا سبق سیکھتے ہیں سو پہلی درسگاہ کسی بھی انسان کی اس کا خاندان ہے خاندانوں میں خدا اور کلام سے سیکھنے کا رواج ہو تو پھر تربیت اچھی رہتی ہے ہم اساتذہ سے ٹیچرز سے سیکھتے ہیں مرد ہیں عورتیں ہیں سکول کالج یونیورسٹی کے ٹیچرز ہیں یا پھر کلیسیاؤں میں استاد ہیں دنیاوی تعلیم کے استاد ہیں یا دینی یا روحانی تعلیم کے استاد ہیں چاہے کسی بھی شعبے سے ان کا تعلق ہے ہم استاد سے سیکھتے ہیں چاہے کتابوں کا علم سیکھتے ہوں چاہے ایمان یا روحانی علم سیکھتے ہوں چاہے کوئی ہنر یا فن سیکھتے ہوں کوئی سکل سیکھتے ہوں ہم استادوں سے سیکھتے ہیں دوست اور ساتھی ہمیں سکھاتے ہیں کئی چیزیں ہمارے دوست سیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم ان سے سیکھتے ہیں نوجوان لڑکیاں اکثر اپنے دوستوں سے سیکھنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں نہ کہ اپنے خاندان سے یا ٹیچرز سے ان کی آپس میں فرینکنس ان کے آپس میں بے تقلفی انہیں سکھانے میں مددگار ہوتی ہے خاندانوں میں اگر بے تقلفی آ جائے فرینکنس آ جائے کشادہ دلی آ جائے بڑوں اور چھوٹوں میں ایسا رشتہ اور تعلق قائم ہو جائے کہ آزادی سے بات کی جا سکے تو پھر باہر سے سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی خاندان سکھا دیتا ہے باہر سے ہو سکتا ہے کہ کوئی سبق غلط دے جائے کوئی غلط تعلیم دے جائے دوستوں میں ساتھیوں میں یہ امکان موجود رہتا ہے کہ غلط تعلیم دی جائے غلط سکھا دیا جائے لیکن تو بھی ہم دوستوں سے اور ساتھیوں سے سیکھتے ہیں مخالفین سے ہم سیکھتے ہیں دشمنوں سے سیکھتے ہیں ہم علم رکھتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں وہ کیا چالیں چل رہے ہیں ہم ان سے بھی سیکھتے ہیں نہمیہ نے سیکھا تھا یا وہ یرشلیم کی دیوار بنانے کے لیے نکلتا ہے اور وہاں پہنچ کر لوگوں کو اکٹھا کرتا اور انہیں قائل کرتا ہے کیا وہ ہم دیوار بنائیں تو مخالفت شروع ہو جاتی ہے اور وہ مخالفین سے سیکھتا ہے یہ کس طرح سے ہمیں روکنا چاہ رہے ہیں یہ کیا ٹرکس یوز کر رہے ہیں اور پھر وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے خلاف کامیاب ہونے کے لیے ان کی چالیں سمجھ کر ان کے طریقے سمجھ کر کام کرتا ہے تاکہ کامیاب ہو سکے سو ہم مخالفین سے دشمنوں سے سیکھتے ہیں خدا کی دیگر مخلوقات سے بھی سیکھتے ہیں خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے چیونٹی سے سیکھو کیسے وہ سردی آنے سے پہلے اپنے لیے اناج جمع کر لیتی ہے بہت چھوٹی ہے لیکن وہ اپنے وزن سے بہت زیادہ وزن کے خوشے اناج کے دانے اٹھا اٹھا کے اپنے رہنے کی جگہ میں اپنے سکونتگاہ میں اپنے بل میں لاکے جمع کر لیتی ہے تاکہ سردیوں کے موسم میں جارے میں اسے باہر نہ نکلنا پڑے اس کے پاس کافی خوراک ہو خدا کا کلام کہتا ہے کہ چیونٹیوں سے ہی سیکھ لو خدا میں یسر مسی نے تعلیم دیتے ہوئے کہا ہوا کے پرندوں کو اور ان پھولوں کو جنگلی سوسنوں کو دیکھو ان سے یہ سیکھو کہ خدا انہیں بھی کیسی خوراک دیتا ہے اور کیسی پہشاک دیتا ہے یہ نہ بوتے ہیں نہ کاتتے ہیں نہ بکھیرتے ہیں نہ جمع کرتے ہیں خدا ان کی ہر ایک ضرورت وقت پہ پوری کرتا ہے تو وہ تمہاری کیوں نہ کرے گا سو ہم اپنے ارد گرد جو خدا کی مخلوقات ہیں ہم ان سے بھی سیکھتے ہیں اور ہمیں سیکھنا چاہیے پھر مشاہدے سے ہم سیکھتے ہیں مشاہدہ ہے کسی چیز کو دیکھنا خود کام نہیں کر رہے لیکن کسی کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں اوبزرویشن سے دیکھ کر لوگ کام سیکھ لیتے ہیں کسی کی زندگی میں کچھ ہو رہا ہے کسی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آ رہا ہے یا کوئی باتیں ادھر ہو رہی ہیں اور آپ قریب سے دیکھ رہے سن رہے ہو آپ اس کا حصہ نہیں ہو لیکن آپ دیکھ اور سن کر اوبزرو کر کے باتیں سیکھ جاتے ہو کام سیکھ جاتے ہو معاملات سیکھ جاتے ہو اور ہمیں سیکھنا بھی چاہیے ہم جب کسی کو کوئی کام کرتا ہوا دیکھیں کوئی بات کرتے ہو سنیں یا کسی کی زندگی میں کوئی معاملہ دیکھیں تو ہم مشاہدے سے سیکھ جائیں اور دوسروں کی مثالوں سے ہم سیکھتے ہیں اور سیکھنا چاہیے جب تھٹھا کرنے والے کو سزا دی جاتی ہے تو سادہ دل حکمت حاصل کرتا ہے دوسرے کو جب سزا ملتے ہوئے دیکھتے ہیں تو باقی سارے لوگ سکون سے رہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس ایک کو سزا ملی ہے مجھے نہ مل جائے سو دوسروں کی مثال سے ہم سیکھ جاتے ہیں فلان شخص نے غلط کام کیا اس کو سزا ملی مجھے نہیں کرنا کہیں وہ سزا مجھے نہ مل جائے اور پہلا کرنٹیو دسوہ باب بنی اسرائیل کے ساتھ جو واقعات پیش آئے خدا ان کے ساتھ ناراض ہوا اور ان کو جو سزائیں دی وہ عبرت کے لئے تھی تاکہ بعد میں آنے والے ایماندار اور نسلیں ان سے سیکھ سکے خدا یسو مسیح نے تعلیم دیتے ہوئے کہا لوت کی بیوی کو یاد رکھو ایک خاتون کا ذکر کیا کہ اسے یاد رکھو اس کی زندگی اس کے عمل جو کچھ اس نے کیا اور جو کچھ اس کے ساتھ ہوا اسے یاد رکھو دوسروں کی مثالوں سے ہم سیکھتے ہیں اور ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے دوسروں کے تجربات سے ہم سیکھتے ہیں کوئی شخص ہمیں بتاتا ہے کہ میں آج ہائیوے پہ گیا اور وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا ٹریفک بہت زیادہ رکھی ہوئی ہے آپ پلیز اس طرف نہ جائیں اگر کوئی ہمیں اپنا تجربہ بتا رہا ہے تو ہمیں اس سے سیکھ لینا چاہیے ایوب آٹھویں باب ہے اور آٹھویں آیت سے ذرا پچھلے زمانے کے لوگوں سے پوچھ اور جو کچھ ان کے باپ دادا نے تحقیق کی ہے اس پر دھیان کر کیونکہ ہم تو کل کے ہیں اور کچھ نہیں جانتے اور ہمارے دن زمین پر سائے کی مانند ہیں کیا وہ تجھے نہ سکھائیں گے اور نہ بتائیں گے اور اپنے دل کی باتیں نہیں کریں گے دوسروں نے جو تجربات کیے جو علم کٹھا کیا ان سے سیکھ لو دانیل کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب بادشاہ کو ہاتھ دکھائی دیتا ہے اور کوئی اس کا معمہ حل نہیں کر سکتا تو اس کی ماں اس کے پاس آتی ہے کہتی ہے کہ تیری سلطنت میں ایک شخص ہے دانیل جس نے تیرے باپ کے وقتوں میں معمہ حل کیے تھے اس کے خوابوں کی تعبیر بتائی تھی سو تو بھی اسے بلا وہ اپنا شخصی تجربہ اسے بتاتی ہے کہ تیرے باپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا تیرے جادوگر تیرے فالگیر تیرے عمل کرنے والے لوگ اور مستقبل کا حال بتانے والے لوگ اور ساہر کچھ نہیں بتا سکے تھے اس نے بتا دیا تو بھی اسے ہی بلا سو پرسنل ایکسپیرینس سے اس کی ماں اپنے بیٹے کو سکھاتی ہے کہ دانییل کو بلا ہم دوسروں کے تجربات سے سیکھیں جو لوگوں نے تجربے کر لیے ہیں ہم وہ دوبارہ کرنے کی کوشش نہ کریں یقین کریں کہ ایسا ہو گیا ہے یہ ہوتا ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ ہو گیا ہے یقین کر لیں عام طور پہ یہ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ جو الیکٹریسٹی ہے جو پاور ہے الیکٹریسٹی سپلائی میں تار ننگا ہو یا سوچ میں آپ نے ہاتھ نہیں لگانا ہیومن باڈی کو نقصان دیتا ہے الیکٹرک شاک سے انسان کی جان بھی جا سکتی ہے کیسے پتا چلا کئی لوگوں کو الیکٹرک شاک لگا اور ان کو تکلیف ہوئی دکھ ہوا کئی لوگ مر بھی جاتے ہیں ہم دوسروں کے تجربات سے سیکھیں بجائے اس کے خود ترائی کریں چلو میں ہاتھ ڈال کے دیکھتا ہوں کہ الیکٹرسٹی واقعی انسان کو مار سکتی ہے کہ نہیں دوسروں کے تجربات سے ہم سیکھتے ہیں اور ہمیں ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے بجائے اس کے کہ ہم خود تجربے کریں لیکن بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم ذاتی تجربات سے زیادہ سیکھتے ہیں دوسروں کی باتوں پہ توجہ کم دوسروں کے تجربات پہ توجہ کم نہ خاندان کی سنتے ہیں نہ خدا کی سنتے ہیں نہ اس کے کلام کی سنتے ہیں نہ اس ساتذہ کی سنتے ہیں نہ دوستوں کی ساتھیوں کی سنتے ہیں نہ تاریخ سے سبق سیکھتے ہیں نہ پچھلوں کے واقعات اور باتوں سے سیکھتے ہیں بلکہ ہم اپنے تجربے سے زیادہ سیکھتے ہیں کسی لیکن اگر اس کو خود سے لگ جائے تو وہ ساری زندگی کے لیے جان جائے گا کہ واقعی لگتا ہے اب اس کا علم اس کو ملنے والا سبق حقیقی بن چکا ہے جو کبھی نہیں بھولے گا سو ہم اپنے ذاتی تجربات سے بھی سیکھتے ہیں لابن نے یاکوب کے مامو نے اپنے ذاتی تجربے سے یہ کہا کہ میں اس بات کو جانتا ہوں کہ جب تک تو میرے ساتھ تھا میرے مال میں برکت رہی سمویل کی پہلی کتاب اور باب نمبر سترہ ہے دعود اپنے تجربہ بیان کرتا ہے کہ یہ ملاؤن فلسطی کچھ نہیں ہے خدا نے اور اس کو مارنے کے لئے بھی خدا میری مدد کرے گا یوہنہ کا پہلا آم خط ہے پہلا باب اور پہلی آیت اس زندگی کے کلام کی باب جسے ہم نے سنا دیکھا اور پھر چھوا بھی ذاتی تجربے سے ہم نے خدا ون یسو مسی کو جانا ہے خدا کو پہچانا ہے سو ہم ذاتی تجربوں سے سیکھتے ہیں ہم سیکھتے ہیں ہم سبق پاتے ہیں سو سیکھنے کا عمل انسان کی زندگی میں جاری رہنا چاہیے اگر ہم سیکھنا بند کر دیں تو ہم مستقبل کے لئے تیار نہیں ہو سکتے ہم آنے والی زندگی کے لئے تیار نہیں ہو سکتے رہے ہم سیکھنے کے لئے تیار رہے اور سیکھ کر ہمیں اس پر عمل بھی کرنا چاہیے یہ نہیں کہ سیکھ تو لیا لیکن پھر کبھی کام میں نہیں لائے نقصان ہو سکتا ہے جو علم کام میں نہ لائے جائے وہ بیکار ہے کوئی فائدہ نہیں اس کا اس کے سیکھ سیکھنے وہ قوم ہے وہ کلیسیہ ہے وہ خاندان ہے یا کوئی فرد ہے اگر آپ اپنی زندگی میں پیش آنے والے تلخ واقعات سے سیکھتے نہیں تو آپ دوبارہ سے ان واقعات کا شکار ہو سکتے ہو اس دکھ میں اس تخلیف میں اس رسوائی میں اس نقصان میں آپ دوبارہ گر سکتے ہمیں ان سے سیکھ نہ ہے ریورس تو نہیں کر سکتے ہم کسی چیز کو لیکن سیکھ کے آئندہ ان سے بچ سکتے ہیں ہم کیا سیکھ سکتے ہیں تلخ واقعات سے پہلی بات ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ حقیقی خطرات اور مسائل کیا ہیں ہمیں آگاہی ہو جاتی ہے تلخ واقعہ ہو گیا بہت بیٹر انسیڈنٹ ہو گیا بہت بری بات ہو گئی بہت برا واقعہ پیش آ گیا ہمیں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ خطرہ اصل کیا ہے اصل مسئلہ کیا ہے پریشانی کیا ہے اور کس طرح سے ہم اس نقصان میں گر گئے ہمیں احساس نہیں تھا اس سے پہلے کہ یہ چیزیں ہمارے لئے خطرناک ہیں لیکن جب وہ تلخ واقعہ ہو گیا جب وہ بہت تکلیف دینے والی بات ہو گئی تو پھر ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ جن چیزوں کو ہم بالکل بے ضرر سمجھتے تھے ہاملس سمجھتے تھے وہ بہت بڑے خطرے تھے یہ بہت بڑے مسائل تھے اس لیے ہمیں تلخ واقعات سے اصل خطرے اور مسئلے کی پہچان کر لینی چاہیے یشوہ کی کتاب کے ساتھویں باب میں واقعہ لکھا ہے کہ لڑائی کے لیے قوم جاتی ہے فوج کا ایک دستہ بھیجا جاتا ہے اور شکست ہو جاتی ہے اسرائیلیوں کو بہت دکھ ملتا ہے ساروں لوٹتے ہیں خدا کے حضور جگتے ہیں خدا مند کیا ہوا مسئلہ کیا ہے کیوں ہمیں اتنی بڑی شکست ملی کیوں ہم ہار گئے اور ہمارے بہت سارے ساتھی مارے گئے خدا نے بتایا کہ تمہارے بیچ ایسا شخص ہے جس نے میری پاک چیزیں لے لی ہیں چھپا لیا خطرناک ہیں جو خدا کے معاملات میں بد دیانت ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ خدا دیکھ نہیں رہا جو دھوکہ دیتے ہیں جو چیٹ کرتے ہیں جو چوری کرتے ہیں یہ خطرناک ہے یہ تمہارے لیے خطرناک ہے اور یہ تمہارا مسئلہ ہے اس لیے تمہیں یہ شکست سہنا پڑی مسیحی قوم ہے کوئی خاندان ہے یا کوئی فرد ہے جب بھی آپ کوئی بہت برے تجربے سے گزریں بہت تلخ واقعہ پیش آ جائیں ایسا کام ہو جائے جو بہت دکھ دینے والا ہے تو اس کے بعد آپ پہچان جائیں کہ ہمارا اصل خطرہ اور مسئلہ کیا ہے واقعات واپس نہیں ہو سکتے جو ہو چکا وہ لوٹ نہیں سکتا لیکن ہم مستقبل کے لیے ان خطروں سے آگاہ ہو سکتے کون ہماری اولاد کے لیے خطرناک ہے کون ہمارے جیون ساتھی کے لیے خطرناک ہے کون ہمارے والدین یا بہن بھائیوں کے لیے خطرناک ہے کون ہمارے ایمان اور ہمارے کاروبار ہمارے خاندان ہمارے رشتوں کے لیے خطرناک ہے ہم ان خطروں سے ان مسائل سے آگاہ ہو سکتے ہیں اور پھر ہم اپنے حمایتی اور مخالف کی پہچان کر سکتے ہیں کون ہمارے ساتھ ہے اور کون ہمارا مخالف ہے کون ہمارا مددگار تھا اور کس نے ہمیں نقصان پہنچ آئے ہیں یہ پہچان ہو جاتی ہے تلخوا کے آت کے بعد دعود کئی طرح کے دشمنوں سے لڑتا رہا ریچ شیر غیر قوم فلسطی اور اپنے ہی خاندان کے لوگ سسر چاہتا ہے کہ اس کو مارد اتا کے یہ میری جگہ بادشا نہ بنے اور بیٹا چاہتا ہے کہ میں اپنے باپ کو ختم کر دوں تا کہ میں اس کی جگہ بادشا بن جاؤں دکھ ملے تکلیفیں ملیں اور وہ زبوروں میں کہتا یہ لوگ مجھ سے جھگڑتے ہیں حالانکہ میں نے جب یہ دکھ میں تھے میں ان کے لیے رویا میں نے ان کے لیے روزے رکھے میں نے ان کے لیے دعائیں کی میں نے ان کے لیے دکھ سہے لیکن انہوں نے میری مخالفت کی اسے پہچان ہوئی اپنوں کی بیگانوں کی حمایتیوں کی مخالفین کی ویل ویشرز کی اور اپوننٹس کی اسے پہچان ہو گئی جب وہ قرب اور دکھ سے گزرا جب اس کی زندگی میں یہ تلخ واقعات ہوئے اسے پتا چلا کہ کون اس کا حمایتی ہے اور کون اس کا مخالف ہے جب کوئی بھی قوم کوئی بھی کلیسیا کوئی بھی خاندان کوئی بھی فرد تلخ واقعات سے گزرتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ کون ان کا ہے اور کون ان کے خلاف ہے کون ان کا مددگار ہے اور کون ان کا مخالف ہے کون ان کی فتح چاہتا ہے کون ان کا بھلا چاہتا ہے اور کون ان کا نقصان چاہتا ہے اور ہم جب تلخ واقعات سے گزرتے ہیں تو ہم اپنے مخالفین اور دشمن کے حربوں اور طاقت کا اندازہ لگا لیتے ہیں انہوں نے کیا چال چلی ہمارے خلاف یہ جو ہمارے مخالف اور دشمن ہیں انہوں نے کیا واردات کا طریقہ اپنایا کس طرح سے انہوں نے ہمیں نقصان دیا ہمارے خلاف انہوں نے کہاں کہاں اپنی طاقت اور کس کس طرح سے استعمال کی کیا کیا کام کیے کس طرح سے انہوں نے ہمیں گھیر لیا ان کی طاقت کیا ہے ان کے وسائل کیا ہیں ان کے پاس کیا کچھ ہے جسے انہوں نے استعمال کیا ہمارے خلاف تیل تو ود کے نرم ملائم او دے مو دیاں باتاں پر ننگی تلوار دے مانگر تیزنے او دیاں گھاتاں مکھن کی طرح سوفٹ ان کا لہجہ اور ان کی گفتگو کا انداز تھا لیکن جو لفظ وہ بولتے تھے جو جملے وہ ادا کرتے تھے جو باتیں وہ کرتے تھے ان کا لگائے ہوئے زخم تلوار سے دوستی کا لبادہ اور کر محبت کا ڈھونگ رچا کر مجھے نقصان پہنچاتے رہے لیکن میرے دشمن چست اور زبردست ہیں اس سے اندازہ ہو گیا کہ میں ان کے مقابلے میں نرم دل ہوں اعتبار کر لیتا ہوں لیکن میرے دشمن وہ بہت ایکٹیو ہیں وہ بہت چست ہیں اور بہت زبردست ہیں وہ بڑے طاقت والے ہیں جب ہم تلخ تجربات سے گزرتے ہیں جب ہم بہت دکھ دینے والے واقعات سے گزرتے ہیں ہمیں احساس ہوتا ہے ہمارے دشمن چالاک ہیں بہت تیز ہیں بہت جلدی جلدی سے سارے کام وہ انجام دے لیتے ہیں سب کچھ اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں لوگوں کو مخالف کون ہیں ہمارے دشمن کون ہیں ان کی طاقت کیا ہے وہ کس طرح سے اپنا وار کرتے ہیں یہ تلخ واقعات ہمیں ہماری غفلت کی نیند سے جگانے کے لیے ہوتے ہیں ہم جو مدہوش پڑے ہیں اپنی آسانیوں میں اپنے گھروں میں اپنے کاروبار میں اپنی زندگی میں مگن ہیں ہے اور کیا ہو سکتا ہے تو تلخ واقعات کو ان بیٹر انسیڈنٹس کو ہم یہ اویکننگ کال سمجھیں الارم سمجھیں وہ گھنٹی سمجھیں جو ہمیں جگانے کے لیے ہے اٹھو اب جاگ جاؤ وہ بیٹا جس نے اپنے باپ سے کہا کہ مجھے میرا حصہ دے دے باپ نے دے دی لٹا دی ساری دوستوں کے ساتھ اور عیاشیوں میں اور لکھا ہے جب وہ ہوش میں آیا جب اس نے ریالائز کیا اسے ہوش آیا گویا کہ پہلے وہ بے ہوش تھا وہ پہلے سمجھتا نہیں تھا معاملات کو وہ مگن تھا وہ گم تھا اپنی دولت کے نشے میں لیکن اسے ہوش آیا وہ جاگا وہ بیدار ہوا اور اس نے احساس کیا کہ میں کس حالت میں پڑا ہوا ہوں مجھے اپنے حالات درست کرنے کی ضرورت ہے سو ہم بطور مسیحی قوم یا کلیسیہ یا خاندان یا شخص ہم تلخ واقعات کو ایک جگانے والی آواز سمجھیں ایک الارم کال سمجھیں اویکننگ کال سمجھیں غفلت سے بیدار کرنے والی واقعات سمجھیں یا ہمیں جنجورنے کے لیے آئے ہیں اٹھانے کے لیے آئے ہیں اٹھو ہوش کرو دھیان کرو سیکھیں ان سے غفلت چھوڑیں توجہ کریں اور اپنی غلطی کا احساس کریں کہ کہاں ہم سے اور ہم پہ یہ ناخشگوار واقعات وارد ہو گئے یہ تلخ تجربات ہمیں ہو گئے یہ برے کام ہمارے ساتھ ہو گئے ہم رسوہ اور زلیل ہو گئے ہمارے نقصان ہو گئے غلطی کا احساس کرنا چاہیے نہ کہ کسی اور پہ تھوپ دیں جب پہلا گناہ کیا آدم اور ہوا نے خدا کی حکمدولی کی اور منع کی ہوئے پھل میں سے کھا لیا خدا آیا ملنے کے لئے آواز دی آدم تو کہا ہے جب زیادہ در چھپ نہ سکا آدم تو کہہ دیا میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا خدا کو تو پتا تھا کیا ہو رہا ہے دی ہے اس نے مجھے کھلایا میری گلتی نہیں ہے یہ پہلا ایفیکٹ ہے گناہ کی وجہ سے کہ آپ سی رشتوں پر الزامات شروع ہو گئے کہ یہ عورت جو تو نے مجھے دی ہے اس نے مجھے کھلایا ہے خدا کو بھی بیچ میں لے آیا کہ تو ہی اس عورت کو لائے جس نے مجھے سکھایا اس لئے اب جو میرے ساتھ ہوا ہے اس کے ذمہ دار تم دونوں ہو بیوی پہ ڈال دیا ہوا پہ ڈال دیا ٹرانسفر کر دیا یہ ہم انسانوں کی شروع سے عادت ہے غلطی اپنی نہیں ماننی دوسروں پہ ڈالنا ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا ہمارے ساتھ جی ناحق ہو گیا بینصافی ہو گئی ہمارے ساتھ بہت ہی غلط ہو گیا لیکن یہ نہیں سوچنا کہ ہم سے غلطی کہاں ہوئی جو تلخ واقعات ہو جاتے ہیں ناخشگوار واقعات ہماری زندگی میں ہو جاتے ہیں ہم ان سے یہ سیکھیں کہ ہم نے اپنی غلطی پکڑنی ہے کہاں ہم سے غلطی ہوئی اس کو قبول کرنا ہم غلط تھے اس لیے یہ واقعہ پیش آیا ہماری غلطی تھی ہم نے توجہ نہیں دی ہم غافل رہے ہم بے ہوش رہے ہم اپنے معاملات میں لگے رہے اور ہم نے خود پاریا اپنے خاندان پاریا اپنے قلیسیا پاریا اپنی کاروبار پر توجہ نہیں کی ہم غافل رہے ہماری غلطی ہے غلطی ماننے کی ضرورت ہے مصرف بیٹا ہوش میں آتا ہے ہوش کرتا اور کہتا ہے کہ میں کس حالت میں پڑھاؤ ہوں میرے باپ کے گھر میں مجھ سے بہتر حالت میں نوکر رہتے ہوں گے وہ مانتا ہے میں اپنے باپ کے گھر جاؤں گا اس سے کہوں گا کہ میں تیرا اور آسمان کا گناہ گار ہوں یعنی خدا کا گناہ گار ہوں اپنی غلطی مانتا ہے وہ ہمیں ناخشگوار واقعات سے سیکھنا ہے ہم اپنی غلطی کا احساس کریں اگر غلطی مانیں گے نہیں تو پھر آئندہ کے لیے درستی نہیں ہو سکتی غلطی نہیں ماننی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی اور کو الزام دے رہے ہو اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا اور پھر دوبارہ وہ ہو سکتا ہے کیونکہ آپ تو اپنی غلطی مان نہیں رہے ہو اور پھر اپنے وسائل سورسز ہیں ہمارے پاس کپیبیلٹی ہے یا نہیں تلخ واقعہ ہو گیا تو ہمیں احساس ہو جاتا ہے کہ ہم اتنے جوگے نہیں کہ ان کا مقابلہ کر سکیں تلخ واقعہ پیش آ جاتا ہے تو ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ ہمارے ساتھیوں میں ہمارے دشمن ہیں تلخ واقعہ پیش آ جاتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ ہماری آواز پہنچتی نہیں انصاف کے ایوانوں تک تلخ واقعہ پیش آ داتا ہے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہمارے پاس وہ قابلیت نہیں ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ریسورسز اور کپیسٹی نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم آئندہ ایسے واقعات کو روک سکے سو یہ تلخ واقعات جو پیش آتے ہیں یہ سیکھنے کے لئے ہیں ہم انہیں واپس نہیں کر سکتے جو ہو چکا ہو چکا ریورس نہیں ہو سکتا لیکن ان سے سیکھ کر آگے ضرور بڑھا جا سکتا ہے کہ ہمارے پاس وسائل کتنے ہیں اور ہماری قابلیت کتنی ہیں اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم مستقبل کے لئے سٹریٹیجی بناتے ہیں حکمت عملی بناتے ہیں ہم نے آئندہ کیا کرنا ہے کس طرح سے چلنا ہے کس طرح سے ہم ان واقعات سے بچ سکتے کسی کی چوری ہو جائے تو پورا محلہ اپنے آپ کو سیف کرنے کی کوشش کرتا ہے سٹریٹیجی بنای جاتی ہے حکمت عملی تیار کی جاتی ہے آئندہ کے لئے ایسا واقعہ پیش نہ آئے اس کے لئے تیاری کی جاتی ہے اس پہ غور کیا جاتا ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے پاس اگر دوستوں کی کمی ہے تو اپنے ساتھ ملائے جاتے ہیں دوست بنائے جاتے ہیں تاکہ ہمارے اس مشکل وقت میں اگر کبھی ہمارے ساتھ دوبارہ یہ واقعہ پیش آئے تو لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں اگر ہمارے پاس طاقت کم ہے تو اپنی طاقت بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے جس راستے سے دشمن آیا تھا اس راستے کو بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو ہربہ جو ٹیکٹکس دشمن نے استعمال کیا اس حربے یا اس حملے کو روکنے کے لیے کوئی حفاظتی انتظام کیے جاتے ہیں یہ سیکھا جاتا ہے تلخوا کے آج سے کہ آئندہ ہم نے کیا کرنا ہے کس طرح سے بچ سکتے ہیں کوئی ہماری اولاد کو ورغلا کے لے گیا تو ہم اپنی اولاد پہ توجہ دیں اس کی ذہن سازی کریں نہ کہ کوئی اور اس کی ذہن سازی کرتا رہے کوئی ہمارے گھر میں گھسکے ہماری عبرو اور عزت اور ایمان سب کچھ برباد کر کے چلا جائے تو آئندہ کے لیے ہمیں احتیاط کرنی ہے کسی کو بھی اپنے گھر میں اتارنے سے پہلے پوری طرح اس کو چیک کر لیں کہ یہ شخص کون ہے اس کا پس منظر کیا ہے اس کے ارادے کیا ہیں اور یہ کہیں ہمارے لئے نقصان دے تو نہیں ہو سکتا پہلے ہمیں کس طرح سے نقصان پہنچا اب ہم اس نقصان سے بچنے کیلئے کیا کریں یہ مستقبل کی حفاظت کے لئے حکمت عملی بنانے کا موقع ہے یہ تلخ واقعات اور خدا کی طرف رجول آنے کا احساس کرنا ہے یہ تلخ واقعات آتے ہیں ہمارے اندر احساس پیدا ہونا چاہیے ہمیں خدا کی ضرورت ہے دولت بچا نہیں سکتی دوست بچا نہیں سکتے ہمارے نہیں سکتے کہیں سے ہماری مدد نہیں آسکتی لیکن ایک ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے ایک ہستی ایسی ہے جو سب چیزوں پر اختیار رکھتی ہے اس کے قبضے میں ہے سب کچھ وہ اپنے کلام سے سب کچھ بناتا ہے اور اپنے کلام کی قدرت سے سب کچھ تو ہماری زندگی میں کچھ غلط نہیں ہوگا وہ ہر غلط کام کو روک لے گا اس غلط کام کو ہوتے ہوئے اس میں سے بھلائی پیدا کر دے گا ہمارے لئے جو تلخ واقعات پیش آ گئے جو دکھ اور رنج ساری قوم کو مل گیا خاندانوں کو مل گیا ہم اس کو واپس نہیں کر سکتے لیکن مستقبل اپنا محفوظ کر سکتے ہیں خدا کی طرف لوٹ کے ہم مال و دولت اور دنیاوی چیزوں کے لالچ میں نہ رہے ہم خدا کے طالب ہوں اپنی اولاد کو خدا کا طالب بنائیں اپنا آپ ان کے سامنے بطور نمونہ پیش کریں کہ آؤ ہم خدا کی طرف رجول آئیں خدا کی طرف لوٹ جائیں خدا کی طرف ہم مو کر لیں اپنا ہم نے اپنی پیٹ پھیری ہوئی ہے خدا کی طرف تلخوا کے آت کو سبق پانے کا وسیلہ جانے احساس کا وسیلہ جانے کہ ہمیں خدا کی ضرورت ہے اور ہمیں خدا کی طرف رجول لانا ہے خدا سے جدا ہو کر ہم کچھ نہیں کر سکتے خدا میں یسو نے کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے جو ڈالی پھل نہیں لاتی وہ کاٹ ڈالی جاتی ہے اور آگ میں جھونک دی جاتی ہے جو خدا سے الگ ہو جاتے ہیں خدا پھر ان کا ذمہ دار نہیں رہتا خدا ان کا محافظ نہیں رہتا ہمیں خدا کے پروں کے نیچے آنے کی ضرورت ہے ہمیں خدا کے تحفظ میں آنے کی ضرورت ہے ہمیں خدا کی ضرورت ہے خدا کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے اور اسرائیلیوں نے جب جب ان پر ظلم ہوا جب جب ان کی زندگیوں میں تلخیاں آئیں جب جب وہ کڑواہٹ سے گزرے جب جب ان پر غیر قوموں نے یلغار کی انہیں قیدی بنایا اور ان کا مال اسباب لوٹ کر لے جاتے تھے ان کی اولادیں بھی چھین کر لے جاتے تھے ان کے بچوں کو مار دیتے تھے تب تب انہوں نے ہوش میں آکر خدا کی طرف رجوع کیا خدا سے کہا کہ تو ہماری مدد کر مسیحیوں کے لیے یہ ہائی ٹائم ہے خدا کی طرف رجوع کرنے کا خدا کی طرف لوٹ نے کا خدا کی طرف چہرے اٹھانے کا جیسے زبور میں لکھا ہے کہ غلاموں کی آنکھ ہے اپنے آقا کے ہاتھ کی طرف اور لونڈی کی آنکھ اپنی بی بی کے ہاتھ کی طرف لگی رہتی ہیں ویسے ہی ہماری آنکھ خدا اپنے خدا کی طرف لگی ہیں لیکن افسوس ہے ہم خدا کی طرف آنکھ لگانے کی بجائے ہم نے میڈیا پہ لگا رکھی ہیں ہم دنیا وی مال و دولت اور عیش شرط اور دوستیوں میں ہم نے اپنی آنکھیں لگا رکھی ہیں خدا سے ہم نے اپنی آنکھیں ہٹائی ہوئی ہیں خدا کی طرف اپنی آنکھیں لگا لیں خدا کی طرف لوٹ جائیں یہ تجربات ہماری زندگی میں آتے ہیں ان سے سیکھنا ہے اور اس بات کا احساس پانا ہے ہمیں خدا کی طرف لوٹنا ہے خدا کی طرف رجوع کرنا ہے اور خدا پر اعتماد کرنا ہے کوئی شخص ہماری مدد نہیں کر سکتا کوئی طاقتور شخص بھی ہماری مدد نہیں کر سکتا کوئی صاحب اختیار بھی ہماری مدد نہیں کر سکتا کوئی حکمران ہو یا منصف ہو کوئی دولت مند ہو یا صاحب علم ہو کوئی مدد نہیں کر سکتا سوا خدا کے خدا سے جب ہمارا رشتہ جڑ جائے گا جب ہم خدا کی طرف لوٹ جائیں گے جب خدا کی طرف ہم اپنا چہرہ اور آنکھیں لگا لیں گے تو خدا پر ہمارا اعتماد بنے گا جب ہم خدا پر اعتماد کرتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ میرے دشمن و میرے آگے دسترخان بچھاتا ہے میرے خدا نے شیر اور ریچ کو مارنے میں میری مدد کی اس نے جاتی جولیت کو میرے ہاتھ سے مروا دیا اب مجھے کسی سے ڈر نہیں ہے کیونکہ وہ میرے ساتھ ہے ضبور ایک سو انیس میں لکھا ہوا مصیبت سہنے سے پہلے تلخ باتوں سے گزرنے سے پہلے میں گمراہ تھا لیکن اب میں تیرے آئین تیری باتیں تیرے حکم تیرے فرمان تیرے وعدے مانتا ہوں مجھے احساس ہو گیا ہے کہ تُو سچا ہے تیرا کلام سچا ہے تیری باتیں سچی ہیں اور زندگی دینے والی ہیں ان پر ایمان لانے سے پہلے میں گمراہ تھا میں غلط راستوں پر تھا مسیبت آئی مجھ پر تو مجھے احساس ہوا کہ مجھے تیری ضرورت ہے اور تیرا کلام میری طاقت ہے پترس قید میں ہے قریب ہے کہ اسے مار دیا جائے گا کیونکہ یا پکڑا گیا تاکہ اسے بھی عید گزرنے کے بعد شہید کر دیا جائے خدا کا فرشتہ قید خانے میں اتر آتا اور اسے مار کے اٹھاتا ہے اٹھو بھئی جا گو وہ اعزاد کرا دیا جاتا ہے اب میں نے جان لیا کہ خدا نے مجھے بچا لیا چھڑا لیا اور میرے مخالفین خدا کی قوم کے مخالفین یہودیوں کی ساری امید توڑ دی اس نے خدا پر اعتماد رکھیں انسانوں پر نہیں خدا وفادار ہے انسان نہیں خدا مددگار ہے انسان نہیں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ لانتی ہے he is cursed وہ ملاؤن ہے جو انسان پر توقل کرتا بشر پر توقل کرتا اور اسے اپنا زور جانتا اسے اپنا بازو جانتا ہے یہ تلخ واقعات زندگی میں ہو جاتے ہیں ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے کسی اور کے ساتھ ہو سکتا ہے لیکن ان سے ہمیں سیکھنا ہے مستقبل کو محفوظ بنانا ہے اپنی نسلوں کو محفوظ بنانا ہے اپنا ایمان محفوظ کرنا ہے اپنے خاندان اور اپنی کلیسیا محفوظ کرنی ہے کسی بھی معاملے میں جذباتی ہو کر کوئی بھی قدم نہ اٹھائیں ایمان کے معنی اور کامل کرنے والے یسو کو تکتے رہیں جب ہم یسو پر نظر کریں گے تو کوئی بہکا نہیں سکے گا کوئی ورغلا نہیں سکے گا کوئی استحصال نہیں کر سکے گا کوئی ابیوز نہیں کر سکے گا کیونکہ ہم خدا کی پناہ میں ہوں گے